اسلام علیکم کلاس سینئر کا ہم انگلیش کافی ہومورک دیں گے انگلیش کافی کا آپ لوگ کا ہومورک ہے ٹرانسلیٹ ان ٹو انگلیش یہاں پہ آپ لوگ کو اردو دی ہوئی ہے اس کے آپ لوگ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ترجمہ کرنا ہے کس میں؟ انگلیش میں سب سے پہلا ہے آپ کا علی سو رہا ہے نمبر دو یہ ایک کتاب ہے نمبر تین وہ ایک کرسی ہے نمبر چار وہ جا رہا ہے نمبر پان بچے کھیل رہے ہیں یہ اردو میں دیے ہوئے ہیں آپ لوگ کو ان کے آپ لوگ کو ٹرانسلیٹ کرنی ہیں کس میں؟ انگلیش میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے علی سو رہا ہے علی جو ہے وہ نام ہے اور سو رہا ہے مطلب سونے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سلیپ لیکن یہاں پہ کام جاری ہے تو اسی لئے ہم سلیپ کے ساتھ لگائیں گے آئی این جی کیا لکھیں گے ہم؟ علی اے ل علی اس کے بعد علی اس پیز اس اس علی اس سونے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سلیپ لیکن یہاں پہ کام جاری ہے تو اسی لئے ہم اس کے ساتھ آئی این جی لگائیں گی س ال اہ اہ پا ای ان گ سلیپ علی سو رہا ہے علی اس سلیپ دوبارہ دیکھیں علی سو رہا ہے علی اس سلیپ نمبر دو ہے یہ ایک کتاب ہے ایک ہے اس لئے آ لگائیں گے اس لگائیں گے یہ ہے یہ کا آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے یہ ہوگا تو ہم کیا use کرتے ہیں؟ دس اور کتاب کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں؟ بک یہ ایک کتاب ہے اردو لکھیں گے ہم اس کی دس ٹا ہ ای دس اس آ بک ایک ہے اس لئے اس لگایا دس اس آ بک دس اس 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 کے آتی علی سو رہا ہے علی اس سلیپ یہ ایک کتاب ہے دس اس 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 نمبر تین ہے آپ لوگ کا وہ ایک خرسی ہے آپ لوگ انہیں وہ اور یہ کا کونسیپ پڑا ہوا ہے یہ کی میننگ کیا ہوتی ہے this وہ کی میننگ کیا ہوتی ہے that اگر جو چیز ہمارے قریب ہے اور یہ بولیں گے ہم اس کو اور اس کی انگلیش کیا ہوگی this اس لئے جو چیز ہمارے سے دور ہے اس کو انگلیش کیا ہوگی that یعنی کہ وہ یوس کریں گے ہم اور اس انگلیش ہوگی that ایک ہے مطلب آ لگائیں گے کرسی ہے تو اس کا مطلب کرسی کی انگلیش کیا ہوگئی میننگ کیا ہوگئی chair لکھیں گے ہم that is a chair that is a chair یہ ایک کتاب ہے کتاب قریب تھی تو اس کے لئے ہم نے this لگایا وہ ایک کرسی ہے یعنی کہ وہ ہے یعنی کہ دور ہو گئی وہ آگیا یہ لگایا وہ ایک کرسی ہے that is a chair number four ہے وہ جا رہا ہے یہاں پہ نہیں لگے گا ہم نے that اور جب ہم use کرتے لیکن یہاں پہ جا رہا ہے یا جا رہی گے کیونکہ یہاں پہ لڑکی یا لڑکی کی بات ہو رہی ہے وہ جا رہا ہے ہم کیسے پہ چلے گا اگر لڑکا ہوگا جملے سامنے پتہ چل رہا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ لگاتے ہی اور اگر یہاں جملے میں ہمیں پتہ چلے کہ جا رہی ہے اس کا مطلب لڑکی ہے تو لڑکی کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں یہاں پہ ہم وہ کے ساتھ that use نہیں کریں گے کیونکہ یہ چیز کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ یہاں پہ لڑکی ہے لڑکے کے بات ہو رہی ہے یہاں پہ رہا تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ لڑکا ہے اور لڑکوں کے ساتھ کیا لگاتے ہیں ہی اور جانے کو کیا کہتے ہیں گو لیکن یہاں پہ رہا ہے کام جاری ہے کام ختم نہیں ہو ہے اسی لئے ہم اس پہ لگائیں گو کے ساتھ ing لگا دیں گو ہی is گو 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 ہی لگاتے پہلے ہم جملہ دیکھیں گے وہ is going اسی طرح ali سو رہا ہے ali is sleeping یہ ایک کتاب ہے this is a book وہ ایک کورسی ہے that is a chair وہ جا رہا ہے he is going next last step لو کا بچے کھیل رہے ہیں بچے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں children اس کے بار children کھیلنے کو کیا کہتے ہیں play لیکن دیکھیں یہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے کام ختم نہیں ہوا ہے تو اس لئے ہم اس کے ساتھ بھی آئی انجل آئیں گے children are playing children are playing بچے کھیل رہے ہیں children are playing یہ ہم لوگوں نے translate کر انگلش کی اردو میں دیئے ہوا تھا اس کو ہم translate کر کے لکھنا علی سو رہا ہے یہ ایک کتاب ہے وہ ایک خرسی ہے وہ جا رہا ہے بچے کھیل رہے ہیں children are playing یہ آپ لوگوں نے translate into انگلش کری لیٹ ان کلین آپ کو work کرنا ہے اردو دیکھیں گے پہلے ہم اردو کو سمجھیں گے پھر اس کے بعد translate کریں گے انگلش میں کس کی translate کیا ہوتی ہے work بلکل لیٹ ان کلین ہونا چاہیے موسیقی